امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی کسی مومن کو غربت و مفلسی کی وجہ سے پست اور حقیر سمجھے گا خدا اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے رسوہ کر دے گا اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں جو کوئی ضرورت مند یا غیر ضرورت مند مومن کو زلیل سمجھے گا خدا اسے اس وقت تک زلیل کرے گا اور دشمن سمجھے گا جب تک وہ اس مومن کو زلیل سمجھنے سے باز نہیں آجاتا